بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست اعزاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاں تو ٹیک پیٹ میبیز یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہاں تو انسٹال وینڈوز 11 on unsupported pc whatever its laptop or desktop جی ہاں دوستو وینڈوز 11 unsupported pc پہ کیسے انسٹال کریں دوستو unsupported pc پر وینڈوز سٹال کرنا انتہائی آسان ہے اور اس میں کوئی دکت نہیں ہوتی وینڈوز 11 اسٹال کرنے کا آسان فریقہ میں بتاؤں گا آپ کو وہ بھی unsupported pc پر تو ویڈیو کے ساتھ چھوڑے رہیے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا سب سے پہلے ہم کروم براؤزر اپن کریں گے کروم براؤزر اپن کر کے جناب ہم نے وینڈوز 11 اسٹال کرنی ہے کیونکہ وینڈوز 11 ہوگی تو ہی اسٹال کریں گے نا ہم تو یہاں بچھیں گے وینڈوز 11 سرچ کریں گے تو ہمارا سامنے یہاں جائے گا upgrade to new windows 11 operating system اور یہ بھی نہیں کلنا ہمیں windows 11 سپیس ہی بھی نہیں کلنا download windows 11 سے ہم کلک کریں گے ہمارا سامنے یہ microsoft official page آ جائے گا download windows 11 windows 11 installation system نیچے اور create windows installation media یہ اوپر جو ہے this is best options for installing windows 11 on the device we are currently using لیکن ہم نے کرنی ہے installation media create اور آپ سے بھی کہوں گا کہ اسی سے آپ windows 10 یا 11 install کیجئے اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیجئے ڈاؤنلوڈ ڈاؤن پر کلک کریں گے اور جہاں بھی ہمیں save کرنا ہے وہ save کر لیں گے آپ چاہے تو desktop پر کر دیجئے جہاں بھی کم ہے یہ جب install ہو جائے تو اس کے بعد اس کو open کرنا ہے اب یہ getting a few things ready اور وہ check کر رہی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد applicable notice and license ڈاؤن سے اس کو accept کر دیں گے accept کریں گے پھر وہ getting a few things ready بارہ اس نے check کامہ شروع کیا select language and editions یہاں سے آپ select کر دیجئے windows 11 اور یہ جہاں جہاں ڈاؤن میں بھی کرنا چاہیں ہمیں انگلیش میں ہی کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس windows 10 بھی انگلیش میں ہی ہے تو یہ ہم 10 کریں گے اس کے بعد next کر دیں گے اب usb flushed ڈاؤن چاہتے ہیں ڈاؤن میں 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 ایکشن پر ڈپینڈ کرتا ہے اور یہ وی فائی ڈاؤنلوڈ اگر کوئی اس میں فائل رہ گئی ہے تو وہ دوبارہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لے گا اور یہ جو ہے اب ہماری میڈیا کریٹل چکے ہے بکر رہا ہے کہ بانڈ آئے اس فائل رہی ڈیویڈی لیکن ہم نے نہیں کرنا ہے یہ اچھنا ایڈوکیشن دی بھی ہے اور یہ سن ڈیویڈی فرنات لیکن ہم جو ہے ایسا کچھ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو بعد میں بایس کریں گے تو ہم یہاں سے فنش کر دیتے ہیں اس کو سیٹ اپ پہ کلک کریں گے ایسا فائل کریٹ ہو چکی ہے یہ دیکھ دیجئے اس کو ہم نے اوپن کیا اور یہاں سے ہم اس کا سیٹ اپ شروع کر دیں گے سیٹ اپ پہ کلک کریں گے ہوں اس نے موڈے شروع ہو رہے ہیں آج ہے میں دیں گے پھر اپ شروع ہو رہے ہیں آج ہی سٹال لونسجل technologies خواص روم جاتو پہر اپ بیٹٹس چکوں کور اپ بیٹٹس کچھ فرم پاسreek ویاور ڈوز آ رہا ہوں اس اچھنگ کریں گے یہ شروع کر زندگ اس کا کا آجiquer valores اپ ڈیٹس چک ہی ہیں اب یہ پی سی کو چک کر رہا ہے کہ پی سی کمپری بل ہے وینڈوز یلیون کے ساتھ یا نہیں سپورٹ کرتا ہے وینڈوز یلیون کو یا نہیں کرتا وہ چک کر رہا ہے اور یہ جو دیکھیں یہ دیکھیں پی سی کارنٹلی میٹ وینڈوز یلیون سیسٹم رکارمت پی سی ایسن سپورٹ فور دی ورزن وینڈوز یلیون پی سی مسٹ پورٹ ٹی پی ایم 2.0 پی سی مسٹ پورٹ سکیور بوٹ ٹھیک ہے اچھا یہ سپورٹ نہیں کر رہا ہے تو اب ہم اس کو کیسے انسٹالل کریں گے وہ میں آپ کا بتانا ہوں اس کو ہم یہاں سے کینسل کر دیں گے دوسٹ کر دیں گے اب ہم یہاں کے ڈسٹاپ کے اوپر جو ہے ایک پولر کریٹ کریں گے وینڈوز یلیون کی نام سے اب ہم آئیزہ فائل کو اوپن کریں گے اب اسی تمام فائل کو کوپی کر دیں گے وینڈوز یلیون جو ہم نے فولڈر کریٹ کیا ہے اس میں جا کے ہم اس کو فیسٹ کر دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری وینڈوز کی تمام فائل کو کوپی ہو چکی ہیں اب ہم فائل کو کلوز کر دیں گے اور جا ہم نے کریٹ کیا وینڈوز کا فولڈر وینڈوز یلیون کو اوپن کریں گے اور صرف سے پہلے ہم نے جو آئیزہ سے ہماری ڈرائیف کریٹ ریوز سے ایجیک کریں گے یہ ضروری ہے اس کے بعد ہم رسورس کے فولڈر پر جائیں گے اور یہاں پہ ہم پیسرس ڈوٹ ڈی ایلر کی فائل دیکھیں گے اس کو اپنا ہم رائٹ کلک کریں گے اور اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے یہ بہت ضروری ہے وینڈوز کے سیٹ اپ کے لئے اب ہم سیٹ اپ کے جائیں گے اور سیٹ اپ کو ڈی بل کلک کریں گے کہ اپ ڈی بلک کریں گے اور اس کا طور پیرا کنگ خلی کریں گے دوسری ککنی خلی کریں گے اس نے دوسری رسی کی ہے میں نے دوسری رسی ہوگی دوسری رسی ہوگا کم گر رسی پر fazion ہم آپ دید نہیں کریں گے کم گر نکھ سکتے ہیں کم گر فائل کٹ گروڑ کٹ گروڑ کٹ گوڑ کٹ گروڑ کٹ گروڑ آج ہے تو بارا آج ہے اس لیے ہم سکر آنے دیں گے ناٹ ناو پہ کریں گے اور نیکسٹ کر دیں گے چیکنگ یور پیس ہی اب وہ پیس کو چیک کر رہا ہے کہ کمپٹی بل ہے کہ نہیں ہے گیرنگ پیسی ریڈی تو گیل نوٹیس ایکسٹ کر دیں گے ملکنگ شور یور ریڈی تو انسٹال یہ وینڈوز کی اچھی بات ہے کہ بس میسج پڑھتے جائیں اور نیکسٹ کرتے جائیں جو بھی وہ کہے وہ کرتے جائیں بہت ہی فرینڈلی وینڈوز بہت ہی فرینڈلی ہے ریڈیو دنسٹال دیکھیں اب یہ آگے اس ٹال وینڈوز 11 پرو کی پرسنل فائلز اینڈ اپس ہماری 10 وی جیتیو پرو ہے اور یہ اپس ہے 11 اپرو ہو رہی ہے تو ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے اب ہم اس ٹال پہ کلک کر دیں گے باکی میں اپنے بیٹل سے بنا رہا ہوں کیونکہ ہم اس کو سٹال کریں گے تو یہ ہمارا اسکین ریکارڈر آؤٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں اب جائے یہ سٹالنگ وینڈوز 11 اچھائی وینڈوز سٹال ہوتے گئے آپ پر پیسی تین جام رہت ہو رہے سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے ورکنگ ون اپسی اٹھائیں یہ دیکھیں رہا ہے یہ دیکھیں لس مایٹ تک ایک منٹس پر پیسی پیسی رہا ہے اور یہ ہمارے بیٹل ہوگی اب ہم اپنے وینڈوز میں جائیں گے اور ہاں جا کے چک کریں گے اپ ڈیٹ ہوری ہے کہ نہیں ہوری وینڈوز سٹارٹ میں پہ جائیں گے یہاں سے شہر ٹاکنز پہ جائیں گے اور اپ ڈیٹ پہ کلک کریں گے اپ ڈیٹ پر کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ نو پر کلک کریں گے اور ہم دیکھیں گے یہ اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ہونے دیں آچھا اب ہم ریسٹارٹ نو پر کر دیں گے اب ریسٹارٹ کے بعد دوبارہ سیٹنگز میں جائیں گے اور چیک کریں گے اپ ڈیٹس کو تو یہ ہماری ونڈوز اپ ڈیٹ ہو گئی ہے اور اگر ونڈوز اپ ڈیٹ نہیں ہوتی تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی آرہ دے دیتا ہو تو ہمارے ونڈوز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اگر پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بل نوٹکشن پر ضرور پیس کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی اچھ اچھی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں اجازت تیجے اللہ حافظ